نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست دلگراز دوستو آپ سب راجی خوشی ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے بگوان آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے دوستو آج ہم بات کریں سٹار فروٹ کے پودے کے اوپر جو آج سے بیس دن پہلے مگوایا تھے اونلائن نرسری سے دی داس نرسری سے مگوایا تھے وہ پودے کی ملک کنڈیشن میں نے کہا چلو بات دکھائی دے اس پہ نئے نئے پھول آ رہے تھے پھول تو ایسے پہلے ہی افتر میں دکھائی دے گئے تھے لیکن بہت ہی کیبرے کی پکڑ میں نہیں آ رہے تھے آپ تھوڑے کیبرے کی پکڑ میں آئے ہیں تو میں نے کہا چلو دوستو کو اس کی ویڈیو بنائی دے نئے نئے پتی آنے لگ رہے ہیں دوستو تو سب سے پہلے تھے دوستو یہ بتا دوں یہ سولہ انچ کے پورٹ میں لگے میں یہ تھوڑا چھوٹا ہے اس کو بھی سولہ انچ کے پورٹ میں کر دیا جائے گا تو یہ دی داس نرسری سے مگوایا تھے جو کی چار سو سی روپے کے اندر پڑھے تھے میرے کو لگ بگ پانچ سو روپے مان کے چلو اور ایک ہمتے کے اندر آ گئے تھے اور اس سے پہلے بھی میں نے پانچ چھ دفعہ پودے مانگوایا تھے سٹار فروٹ کے الگلن نرسریوں سے لیکن پانچ چھ پودے میرے سب خراب نکلے سارے پودے مرگے کوئی بھی سٹار فروٹ کا پودا ایسا نہیں نکلا کہ جو جندہ رہے پتہ نہیں کیا اس پہ کمی تھی سٹار میرے میں لگانے میں کمی تھی یا ان کے پودے میں کمی تھی اس کے بارے میں میں نہیں جانتا لیکن یہ دی داس نرسری سے لاشت میں میں نے دو پودے مانگوایا ہیں اور کافی اچھی کنڈیشن کے اندر چل لیں اگر اس کی فلاورنگ دیکھیں دکھاؤں تو دوستو یہ کتنی جبتہ فلاورنگ تو فلاورنگ تو یہ دوستو اس کی پہلے ہفتے میں اس کی دکھائی دے گئی تھی یہ دیکھو دوستو پہلے ہفتے میں اس کی میرے کو دکھائی دے گئی تھی لیکن میں پھر بھی میں نے کہا چلو تھوڑے اس کو بڑے ہو جائے اس کے بعد اس کی یہ بنائیں گے تو دوستو کتنی جبتہ فلاورنگ دی اس پہ ہو رہی ہے تو بہت ہی اچھے یہ پہوتے نکلے ہیں اور جتنی جانگاری ہے میرے پاس اس کے یہ بار تھائی لینڈ کی ورائیٹی کا بار کا پہوتا ہے اور اس کا جمین میں لگاؤ تو پیڑ بھی بن جاتا ہے پندرہ بیس فٹ اوپر چلا جاتا ہے لیکن پوٹ کے اندر بھی یہ اچھے فل دیتا ہے اگر پوٹ کے اندر لگا دیا جائے تو پوٹ میں بھی اچھے فل ملنے سے ہو جاتی ہیں تو فلاورنگ کی بات کریں تو اس پہ اگز ستمبر میں ہی فلاورنگ چالو ہو جاتی ہے اور سردی کے موسم میں دسمبر جنمجی تھوڑا پودا سلو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد پورے سال بر یہ فلاورنگ اور فروٹ دیتا رہتا ہے تو اب اس پہ فروٹ کتنے دن کے بعد آئیں گے تو یہ تو آنے والا ٹیم بتائے گا لیکن پھول تو کافی ماترہ میں آ رہے ہیں اس کے اگر کسی میرے دوست بھائی نے منگوانا ہو تو منگوا سکتا ہے ڈی داس نرسری سے سب سے بڑی بات یہ کہ ڈی داس نرسری کے پاس پودے تھوڑے کم ہوتے ہیں لیکن جتے بھی پودے ہوتے ہیں دوستو سب جاندار پودے وہ دیتے ہیں کیونکہ جتے بھی میں نے تین دفعہ مگوایا ہے تینوں بار کوئی بھی میرا ایسا پودا نہیں ہے جو پودا میرا خراب نکلا ہو یا پودا مر گیا ہو تو تو اچھے پودے نکلے ہیں ڈی داس نرسری سے بیس تین پرانے پودے کے اوپر آپ فلاورنگ بھی دیکھ رہے ہو کتنی جوردست ہو رہی ہے اور کیسا پودا آئی ہے یہ ٹیرس گارڈن نمبر ٹو ہے میرا اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں اور دیرے دیرے یہ ٹیرس گارڈن ٹو کو بھی فلوں والے پودوں سے اس کو ہم نے بھر دینا آنے والے ٹائم میں اور بہت ہی کھٹا میٹا اس پر سٹار فروٹ ایک فل آتا ہے کھانے میں کافی ٹیسٹی ہوتا ہے کچھ دوائیوں کے بھی کام نہیں آتا پیٹ کے لیے بھی ٹھیک رہتا ہے لیکن ان چکروں میں نہیں پڑھیں گے ہم جو بتانے والی چیزیں جتنی بتانے والی چیزیں اتنی بتائیں ہی جائے گی آپ کو کیونکہ اس کی پوری ٹیٹیل اگر نکالیں تو صبح سے شام ہی ہو جائے گی اتنی مطلب اس کے بارے میں لوگوں نے گیان دے رکھا ہے ہم اس گیان کے چکر میں نہیں پڑھنا چاہتے صرف پودے دکھانا چاہتے دوستوں دیگر نمبر ٹوڑ کے پودوں کی بھی چلک دکھا دیں یہ سیو کا پودہ ہے اس پہ بھی اچھی طرح بڑک ہونی شروع ہو گئی ہے یہ دوستوں امروت کا پودہ ہے اس پہ ابھی کوئی پھول نہیں آیا پھولوں کی انتظار کر رہا ہوں اس کے ساتھ یہ پھولو والا اپراہستہ کا پودا ہے دوستو ٹیرس نمبر ٹو پہ بیج بنیاں لگ رہے ہیں اور یہ پنک ڈبل پٹیل میں اپراہستہ کا پودا ہے جس کے بہت ہی میرے پر ڈیمانڈ آ رہی ہے بیجوں کے لیے کم سے کم سو لوگوں نے ڈیمانڈ کر دی ہوگی اس کے بیج کے لیے لیکن آنے والے ٹائم میں اس کے بیج اپنے دوستوں کو ضرور دیں گے اور جہدہ ٹیرس ٹو پہنے دکھاؤں گا جوڈیو جہدہ لمبی ہو جاتی ہے کئی لوگ میرے دوست کومنس کرتے ہیں ان کا جواب نہیں دے پاتا میں کیونکہ صحیح معلے میں میں اپنے پودوں کے اندر اتنا بیجی رہتا ہوں کہ میرے کو پانچھے گھنٹے تو ڈیلی کے لگ جاتے ہوں کسی میں گھڑائی کرنے کسی میں کھار ڈالنے ہیں دیکھ رہے کرنے میں میرے کو پانچھے گھنٹے معمولی بہت ہے تو گھر کے بھی کام دیکھنے ہوتے ہیں دوستوں تو کومنس کا جواب دینے میں اگر میں نہیں دے پاتا تو کوئی برا مت ماننا لیکن جلدی جیسے جیسے ٹائم ملے گا سب کا جواب دیا جائے گا تو اسی کے ساتھ ہی چلتا ہوں دوستوں پھر ملے گے کسی نئی ویڈیو میں ٹائم ملے گا